جیتے گی سری لنکا بہت سارے چانسز ہیں محاشر تلیل صاحب دیکھیں کینیڈا وہ ٹیم ہے جو جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں جیسے کینیا یا زمباوے ان سے مجھے بہتر لگی ہے ایک ٹیم جو انفورچنیٹلی اس ٹورنمنٹ میں نہیں ہے اس کا نام ہے افغانستان وہ اور کینیڈا ایسی ٹیم ہیں جو اپسٹ کر سکتی ہیں بڑی ٹیموں کے خلاب اور یہ ٹیم آپ یاد اکھیے گا اس ٹورنمنٹ میں ایک میچ ضرور اپسٹ کریں گی کینیڈا ایک اپسٹ کرے گی جی یہ باتشتہ لے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں اور دعا کرے ہمیں نہ کرے اپسٹ جس طرح آئرلینڈ کرے گی اس میں چار بورن پاکستانی للکے ہیں میں وہی کہہ رہا تھا یہ کینیڈا کی ٹیم ہے سنیں تو صحیح کچھ کھلاڑیوں کے نام سنیں عشیش بگائی رزوان چیما بالا جی راؤ ہرویر بدوان مطلب نتیش کمار ہرال پٹ یہ کینیڈا کی ٹیم ہے یا کھاردر کی ٹیم یہ کون لوگ ہیں کینیڈا میں یہ بھی کینیڈا یہ کون لوگ ہیں یہ ہمارے جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں کینیڈا اسی طرح انڈیا سے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ ٹیموں میں آتے ہیں وہاں پہ سات سال یا پانچ سال جو ان کا رول ہوتا ہے ایسیسیزی کا وہاں پہ ٹھہرنے کے بعد یہ لوگ وہاں پہ پھر ان نیشنل ٹیموں میں آ جاتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ آپ کو ایشیان ملیں گے ان ٹیموں میں اینی فائم نوٹ رونگ باسٹ بھائی یہ جو مورگن کا آپ نے نام لیا تھا یہ آئرلینڈ کی ٹیم میں تھا یہ اتنی جلدی انگلینڈ کی ٹیم میں کیسے آگیا ابھی آپ نے پانچ سال اور سات سال کا انڈی فلاور جو ان کا کوچ ہے میرا خیال ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے انگلینڈ کی ٹیم کو اوپر لانے میں انگلینڈ پلیئرز کا ہاتھ نہیں ہے یہ جو انڈی فلاور ہے جو زمبابے سے کھیل دادا وہ ماسٹر مائنڈ ہے اس نے اتنی اچھی ٹیم بنائی ہے اچھا ہم نے مائنڈ کی طرف بھی جانا ہے لیکن اسی سے مجھے یاد ہے باصل بھائی کریکٹ میف آئیم رونگ یو اے ای کی ٹیم بھی جو ایک ورلڈ کپ کھیلی اس میں مجھے یاد پڑھا ہے کہ کپتان کے علاوہ سارے جو کھلاڑی تھے وہ نون ریزننٹ تھے یو اے کے سارے ریزننٹ ویزے تھے اور وہ کپتان بھی میرا خیال ہے اس میں واحد خوبی یہ تھی کہ وہ یو اے کا نیشنل تھا مرنہ بچارہ نہ بولنگ صحیح کرتا تھا نہ بیٹنگ بگ کپتان تھا پتہ نہیں کیوں تھا وہ کپتان سلطان زروانی تھا بولر اچھا تھا سلطان زروانی مجھے زرداری لگا اور بولر بولر اچھا تھا وہ بیٹسپن نہیں تھا لیکن کیونکہ وہ ہی پوری یو اے کی کرکٹ کو اس ٹائم پر لکاوٹر کرتا تھا اسی لئے اسے کپتان منا چلے اب بڑا کم ہے مقابلہ مہین کی آس بھی جانا ہے ان کی بھی اپینین پوچھنی ہے تو کینیا اور نیو زیلنڈ کا کل جو میچ کھیلا جا رہا ہے اس پر آپ کو ایک چھوڑا در پیکج دکھاتے ہیں جلدی سے اور پھر ڈسکشن کو بھی آگے بڑھاتے ہیں چلدی سے دس میں ورلڈ کپ کا دوسرا میچ کینیا اور نیو زیلنڈ کے درمیان ایم اے چیدام برم سٹیڈیم چننائی میں کھیلا جائے گا کینیا جو کہ بیانوے ورلڈ کپ تک کوالیفائن نہیں کر پائی تھی لیکن جب سے وہ ورلڈ کپ کا حصہ بنی اپنے مخالف کو ہرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے کینیا دوہزار تین کے ورلڈ کپ میں زمبابوے کو ہرا کر سیمی فائنل تک پہنچی تھی اس ٹیم کو سٹیف ٹکولو تھومس اڈویو اور ٹینو کی خدمات حاصل ہیں کینیا مجموعی طور پر ویسٹ انڈیز انڈیا اور سری لنکا کو حیران کنش شکست دے چکی ہے دوسری جانب نیو زیلنڈ بھی کسی سے کم نہیں نیو زیلنڈ کی ورلڈ کپ تاریخ تو اچھی ہے مگر قسمت کی دیوی آخری لمحات میں ان سے ناراض ہو جاتی ہے بیانوے میں پاکستان کے ہاتھوں شکست کو یہ ٹیم آج تک نہیں بھلا پائی اس ٹیم میں جہاں دنیا کے مانے ہوئے سپنر ویٹوری ہے تو وہیں اس ٹیم میں جیکب اورم سکارٹ سٹائرس جیسے تجربہ کار کھلاڑی بھی موجود ہے اس کے علاوہ برینڈن مکلم اور جیسی رائیڈر کا رن زگلتہ بلہ بھی نیو زیلنڈ کی فتح میں اہم کردار ادا کرے گا ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل ویٹوری نے پریس کانفرنس میں واضح طور پر بتا دیا کہ وہ کسی ٹیم کو آسان سمجھ کے نہیں کھیلیں گے ایشیا کی وکٹس سپنرز کو مدد کرتی ہیں اور نیو زیلنڈ کی فتح میں ویٹوری کا کردار اہم ہوگا محسوس صاحب لیکن یہ وہی نیو زیلنڈ کی ٹیم ہے جو اس کو بانگلہ دیش نے چار سفر سے ہرائے ہیں ہو سکتا ہے پر کیسے میں میرے ذہن میں ایک بات دیا ہے یہ کہ اس ورلڈ کپ میں ایسا نہ ہو کہ تندرولکا کا ریکارڈ ٹوٹ جائے جو اس نے دوستوں بنائے ہوئے ہیں اگر کسی بھی اچھی ٹیم لائک سیواغ ہو گیا یا گیل ہو گیا یا برینڈن مکلم ہو گیا اگر وہ وکٹ پر انہیں اچھی پچھ مل گئی اور ایسی ٹیمیں مل گئی چھوٹی ٹیمیں تو مجھے لگتا ہے تندرولکا جو دوستوں کا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گی اوکے اوکے اچھا وقت بڑا کم ہے ہمیں آڈینس بھی بھی اگر ٹائم نے زیادہ دی تو ایک سوال آڈینس کی طرف سے بھی آنا نہیں گی پہلے میں پریڈکشنز لے لو جی تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان کے خیال میں کیا ہے ابو بکر جوہری صاحب کل کی پریڈکشن تو آپ کی صحیح ثابت ہوئی لیکن اگین اصل پریڈکشن میں مزہ تو اس وقت آئے گا جب زرہ کوئی تگڑے میچز شروع ہوں گے کل میچ ہے پہلا کینیا ورسز نیو زیلنڈ کون جیتے گا آپ جنہوں دیکھیں جی ان کے جو تین کھلاڑی ہیں جس پہ ابھی باسس صاحب نے بھی بات کی کہ دینل وکٹوری جو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آداد کی روشنے میں لیکن ان کے ستارے اونچے جا رہے ہیں تو یقینا یہ جو تین کھلاڑی ان کے ہیں دینل وکٹوری اور میکولم اور جو دیکھیں ایک چیز اس کے اندر شامل حال یہ ہوتی کہ ٹیم کے آداد کو آپ شامل کیجئے اور پھر دن کے آداد کو ہم شامل کرتے ہیں جب ہم دن کے آداد کو شامل کرتے ہیں تو ہمیں بھاری اس وقت آداد کے لیاس سے نیو زیلنڈ لگ رہے ہیں نیو زیلنڈ آپ کے خیال میں کل کم ہے نیو زیلنڈ وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے اور جو ٹیم اچھا کھلے گی وہ جیتے گی لیکن میرے ہی تحقیق کے مطابق علم کے مطابق بہت زیادہ چانس یہی ہے کہ نیو زیلنڈ جیتے نیو زیلنڈ دوسرا جو محس ہے اگے سری لنکا ورسس کینیڈا ابو بکر جہوری صاحب بہت پیسنگوی جو ہے ہمارے تمام ایکسپرٹ نے اور علی فاند صاحب نے بھی کر دی بات وہیں سری لنکا پہ آکے اٹک رہی ہے اور سری لنکا جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس کے بھی تین کھلاریوں کے عادات جو ہے اس وقت اروج میں جا رہے ہیں ان کے ستارے بھی اروج میں جا رہے ہیں تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو سری لنکا جو ہے وہ کینیڈا کے مقابلے میں یہ کامیاب ہونی ہے کار شاہ صاحب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سری لنکا کے بار میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن کل ممکینات میں سے کینیڈا سری لنکا کے لیے پریشان بھی بنے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بن سکتی ہے کینیڈا کے لیے لیکن لیکن جیس کی ایک کانا آنا سری لنکا سری لنکا چلیں تو وہی جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی پریڈکشن بھی وہی ہے اور نبیل بھائی کے چرے پر بڑی معنی خیز مسکرات ہے شہزادہ ہے ہمارا ایک توتے کو ہم نے شہزادہ نام رکھا ہے اس کا وہ دیکھتے ہیں اس نے کل کے میچز کے بارے میں کیا پریڈکشن کی ہے پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے اندر کون دیتے گا یہ میرا شہزادہ بتائے گا میرے شہزادہ نے بھولا کہ نیوزی لینڈ دیتے گا اگر انڈیا اور پاکستان کا فائنل میچ ہو تو سب سے زیادہ کس کے چانسز ہے جیتنے کے یہ میں اس لیے نہیں بولا کہ میں پاکستانی ہوں پاکستان کی بولنگ اٹیک ان سے سو گناہ بہتر ہے پاکستان جیتے گا اور وہ میچ اور وہ میچ کہیں پہ بھی ہو چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو چاہے سری لنکا میں ہو چاہے سری لنکا اور کینڈڈا دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے چاہے سری لنکا اور کینڈڈا کے بارے میں بھی کیا کاؤں ہوگا میں پتہ ہوں کہ میں دیکھنے ہوں کہ کیا کہیں ہنڈا دیکھیں آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سری لنکا اور کنڈڈا کے محج کی اندر کون جیتے گا میرا شہزادہ بتایا گا سری لینکا اور کنیڈا کے اندر کون جیتے گا سری لینکا بلکل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو شہزادہ ہے نا یہ میچز دیکھتا ہے ایک اور پیشن کوئی صحیح ہوگی شہزادہ بولتے رہو میرے کو لیکن ایک بار بتا دوں اگر یہ قلبی سارے فیصلے سر ثابت ہوئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا پروگرام یہ لائک جا رہا ہے تو تیسرے دن سے ہمیں کرکی ٹیموں کے کپتانوں کے فونانا شروع ہو جائیں گے لائب کون جیتے گا بھائی بتا دے کون جیتے گا بھائی بتا دے ویسے اس طرح کی میچز آپ دیکھتے ہیں نمیل بھائی یعنی جس میں جو کہ اپیرنٹلی ون سائیڈ ہو اپسیٹ ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن اپیرنٹلی جو میچز ون سائیڈ ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لئے آپ ٹائم نکالتے ہیں یا ٹھیک ہے پاکستان کا ہو تو سچی بات ہے پھر تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اثر وائز ٹائم کا درہ مسئلہ ہوتا ہے شوٹ چل رہی ہوتی ہیں تو اگر بہت اچھا کوئی میچ ہو جیسے سیمی فائنل کورٹر فائنل کے پاس ہو تب دیکھ لیتا ہے پاکستان ورسیس کینیہ بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے ہاں آبیسلی وہ تو اپنے لوگ ہیں نایار ان کو تو دیکھنے کا مداد نبیل بھائی آپ ہر ایک کی شوٹ میں چلے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے نبیل بھائی دوپیر میں شہزادی سے ملیں مجھے یہ رپورٹ ہے کہ کل برینڈن میکلم نہیں کھیل رہے ہیں وہ بیمار ہیں شہید مدراس میں کسی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں ہاں ان کو رپورٹ ہے ان کو وہ اکبار جو ابھی تک ان میں نہیں آیا ان کو رپورٹ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے ان نہیں کہا اسپیٹر لوگ اجھا بھائی ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ سلسلہ رکھا ہے کہ وہ بھی مطلب ہم کچھ سوالات ان سے پوچھیں گے روزانہ کی بنیاد پر اور ہم اپنا ایس ایم ایس نمبر جو کہ ہے 4644 اس پر آپ ہمیں ضرور ایس ایم ایس کیجئے اور آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا ہے جواب اس وقت آپ نے ٹیلیویجن سکرینز پر بھی یہ سوال دیکھ رہے ہیں لیکن بڑا ہی ماسومانہ سا اور بڑا ہی آسان سا سوال ہے 1996 کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل کس شہر میں کھیلا گیا ہے کس شہر کو میزبانی کا عزاز حاصل ہوا 1996 سے فائنل کا آپشن نمبر اے ہے لاہور آپشن نمبر بھی ہے کلکتہ آپشن نمبر سی ہے ممبئی آپ نے لکھنا ہے جوش جوش کی سپیلنگ آتی ہے آپ کو جی باوشین جی او ایس ایچ یہ یہ صحیح بتائیے انہوں نے جی او ایس ایچ سپیس اے بی یا سی جو آپشن بھی آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے وہ آپ لکھیں اور ہمیں فور سکس فور فور پر ایس ایم ایس کر دیں انام کے طور پر آپ کو کوئی وارٹر کولر نہیں بلکہ ایک بیٹ جس پر باست علی صاحب کے سگنیچرز اور وہ میں نے بھی اتفاق سے سی ہی لیے سگنیچر کرنا ہے کس کا انگوٹہ لگوانا پاؤں والا کیا بات ہے آپ نے دل خوش کر دیتا ہے تو ہمارے سگنیچرز اور کسی کا انگوٹہ پیر والا نہیں وہ تخیر مضا کی بات ہے وانہ لوگ ایس ایم ایس کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو یا ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ذرا سا یہ سلسلہ بھی چلتا رہا نویل صاحب پاکستان کے ٹیم سے آپ کو کیا امید ہے یار مجھے فرنکلی سپیکنگ یہ نہیں میرا ذاتی خیال ہے اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ میچ اچھا ہونا چاہیے ہار جیت تو دو ٹیمیں جب کھیلتی ہیں تو ایک ٹیم جیتی ہے ایک ہارتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن یار جو میچ یا کرکٹ کا جو ہے کام یا مزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مقابلہ برپور ہونا چاہیے صحیح ہے فائٹ ہونی چاہیے تگڑا مقابلہ ہونا چاہیے فائٹ ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے میں آڈینس سے بھی یہاں پہ یہ کہوں گا یہ ہماری شاید فرس پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ نتیجے بلکل ہم اسے بھی پرگرام میں وائنڈ اپ کر رہے ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی ہو لیکن ایک اچھا فائٹ اگر کرے ہماری ٹیم تو پھر ہمیں اپریشیئیٹ ضرور کرنا چاہیے جناب تو اسی پر ہم اپنے آج کے اس پرگرام کو بھی اختتام بزید کریں گے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہوئے کل ایک نئے اپیسوڈ میں پرجوش نمہات میں پرجوش انداز میں ایک بار پر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت رابع موسیقی